ایودھیا میں رام مندر میں پرتشت ہونے والے دھوج دنڈ کو احمد آباد سے روانہ کر دیا گیا ہے ودھی ودھان سے روانہ کیا گیا ہے گزرات کے موکی مندری بھوپیندر پڑیل اور جگت گرو رام بدرہ چاری کی موجودگی میں سبھی کے ساتھ دھوج دنڈ کو تستان کیلئے روانہ کیا گیا سادو سنتوں کی موجودگی بھی وہاں پر رہی 22 جنوری کوئی رام بھکت جو ہیں بھگوان رام کے ساتھ دھوج دنڈ اور کلش کی پرتشتہ مندر میں کی جائے گی شاستروں میں لکھے انسار دھوج دنڈ کی پرتشتہ کے بعد ہی مورتی میں پران آتے ہیں ایک مکہ دھوج دنڈ کے علاوہ چھے اور دھوج دنڈ بھی ساتھ میں ایودھیا جا رہی ہیں ہمیں رام مندر کا جو کارکرم ہوئے گا اس سے پہلے رام مندر میں دھوج دنڈ لگنے والے ہیں اس کو یہاں سے پرستان کروایا جا رہا ہے ایمدر آباد میں یہ دھوج دنڈ بنے ہیں جو سات دھوج دنڈ جو ہے یہاں سے بیجے جائیں گے پچ پن سو کلو اس کا وجن ہے اور یہ دھوج دنڈ جو ہے وہ ایودھیا پہنچیں گے اور مندر میں اس کی پرتشتہ ہوگی رام لالا کی مورتی بھی راجمان ہو اس سے پہلے یہ دھوج دنڈ لگائے جائیں گے اور کہا جاتا ہے کہ دھوج دنڈ جو شاستروں میں کہا گیا ہے اس حساب سے دھوج دنڈ جو ہے وہ پرتشتہ ہونے کے بعد ہی مورتی میں پران آتے ہیں اسی لیے دھوج دنڈ جو ہے وہ پہلے اس کی رتشتہ کی جائے گی یہاں پہ گجرات کے مکھے منتری بپیندر پٹیل اور ساتھی جگت گرو رام بھدرہ چارے نے جو ہے اس رت کو جو دھوج دنڈ ہے ان کو پرستان یہاں سے کروایا ہے ہری جنڈی دکھا کر یہاں سے پرستان کروایا جا رہا ہے تو یہ جو پورا کاریکرم یہاں پہ رکھا گیا ہے جس کے اندر سبھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں گجرات کے پوروان آیاب مکھے منتری اپتی سی ایم نیتین بھائی پٹیل ہیں ساتھی منتری جگریش وشو کرما بھی ہے اور یہ جو دھوج دنڈ جو ہے ساتھ جو بنائے گئے ہیں ویشش طور پر جو رام مندیر بیجے جا رہے ہیں اور رام مندیر میں ان کی پرتشتہ ہوگی رام لالا کی مورتی بیراجمان ہو اس سے پہلے یہ دھوج دنڈ جو ہے وہاں پرتشتہ کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے رام لالا جو ہے وہ بیراجمان ہوں گے مندیر میں موسیقی